شمالی کشمیر کے ٹنمرگ علاقے میں واقعہ کونسل آف سائنس اینڈ انڈسٹریل ریسرچ کے فیلڈ اسٹیشن میں ایشیا کا واحد ریڈ اوڈ درخت موجود ہے بتایا جاتا ہے کہ یہ درخت پورے برعیازم ایشیا میں صرف ٹنمرگ میں پایا جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ حکومت نے اس دیر سو سالہ قدیم اور نایاب درخت کو ہیریٹیج درخت قرار دیا ہے انڈین انسٹیٹوٹ آف انٹیگریٹڈ میڈیسن کے انچارچ قاضی پرویز بتاتے ہیں کہ یہ نایاب درخت شمالی امریکہ اور کلیفورنیا میں پائے جاتے ہیں یہ درخت سال بھر ہرہ بھرہ رہتا ہے اپنی ساخت اور خوبصورتی سے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے دلچسپ بات یہ ہے کہ پرندے نہ اس پر بیٹھتے ہیں اور نہ گھونسلا بناتے ہیں جو اس کے مطالق ایک راز ہے یہ ٹری جو ہے پورے ایشیا میں کہیں بھی نہیں ہے اور یہ جو ہوتا ہے تو یہ نورتھ امریکہ یا نویدہ میں انڈینجرڈ ہے یہ آئی ایو سی این میں نے اس کا لٹریچر دیکھا ہے آئی ایو سی این ایک جو انٹرنیشنل یونین آف کنزرویشن ہے اس میں اس کو انڈینجرڈ قرار دیا گیا ہے پارمن نیم اس کا ریڈ وڈ ہے اور اس کا بارٹنیکل نیم جو ہے وہ ہے سکیڈینڈرون جائی جانٹکم ماہرین کا کہنا ہے کہ وہ کھلے میدانوں پولی ہاؤسز گرین ہاؤسز اور لیبرایٹریوں میں اس درخت کی نازخ شاہوں کے پودوں کی افضائش کی کوشش کر رہے ہیں لیکن فیل وقت اس جن میں کوئی کامیابی نہیں ملی ہے ایک تو ہم اس کا پرپکیشن کا کوشش کر رہے ہیں دونوں طریقوں سے اس میں پلانٹ میں بارٹنی والوں کو زیادہ پتا ہے ایک تو ویجیٹیٹیو پرپکیشن ہم ٹرائی کر رہے ہیں اس کی کٹنگ سکیترو کافی سالوں سے دو تین سال سے ہم کوشش کر رہے ہیں اس کا ٹیشو کلچر سے بھی ہم ٹرائی کر رہے ہیں اور اس ٹری میں ہم نے دیکھا ہے کہ اس کے کونز بنتے ہیں اس میں سیڈ بھی بنتا ہے ٹنمرک کے قاضی پورا کے بزرگوں کا کہنا ہے کہ انگریزوں کے دور میں یہاں یہ درخت نمودار ہوا اور تب سے اسی شکل میں یہ پایا جا رہا ہے سال ہے لیکن میں میں نے یہ اس کو بچمن سے ہی دیکھا لیکن ایسا سننے میں آیا ہے کہ اس قسم پر درخت یہاں کہیں نہیں پایا جاتا ہے یہ یہاں یورپن سے آیا ہے یہ درخت جو ہے ریڈ ووڈ یہ تو یورپن سے آیا ہے اس کی طرح نظر مہین پر درستان کی طرح نظر ہے جانب کنی لکھتے ہیں جانب کنی لکھتے ہیں ٹھیک س 가서 یہی دیگل کریں ٹھیک سار ہے اس فیلڈ اسٹیشن میں یہ واحد درخت ہے اور کشمیر کے جنگلوں میں بھی اس قسم کے درختوں کا کوئی نام و نشان نہیں ہے سی ایس آئی آر کے ڈیریکٹر جنرل نے بھی اس درخت کو وراستی درخت قرار دیا ریسنٹلی ہم نے جو ڈی جی سی ایس آئر ہیں ڈیریکٹر جنرل آف سی ایس آئر وہ بھی یہاں آئے تھے ہم نے انوائٹ کیا تھا تو اس ٹری کو ہم نے ایز ہیریٹیج ٹری قرار دیا ہے تو ہم انسٹیوٹ کی طرف سے اس کو پوری پرٹیکشن کی کوشش کر رہے ہیں ٹنمر کے اس انسٹیوٹ میں ریڈ ووڈ درخت کے تحفظ اور دیکھرے کو یقینی بنانے کے لیے تمام تر اقدام کیے جا رہے ہیں ڈیوڈ سو صاحب کا پرانا درخت ہے اور یہاں ایشیا میں کہا جا رہا ہے کہ یہ کہیں پہ نہیں ہے اور یہاں کشمیر کے اندر وہ بھی ٹنگمگ کے جو یہ میڈیسن یہاں پہ فارم ہے اس کے اندر یہ ہے کیونکہ ڈیپارٹمنٹ کا کہنا ہے کہ وہ اس کی دیکھ ریک کر رہے ہیں اور اس کے سیمپلز بھی اٹھائے گئے ہیں تاکہ اس کی جو شاک تراشی یا اس کا ویج جو ہے وہ کسی اور جگہ بھی اگا سکتے ہیں تاکہ اس درخت کی یہاں پہ شاک تراشی کر کے اس کی نئے سرس یا دوسری جگہ پہ بھی اس کی کاش تو ہو سکے اور اس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح آئیور گھین ہے یہ درخت اور ایک دلچسپ یہاں پہ یہ درخت ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ کشمیر میں جس طرح یہ نایاب درخت جسے ہم کہیں گے ایک نایاب درخت ہے اور امید کرتے ہیں کہ اس کی دیکھ ریک ہو اور اس کی جو شاکیں ہیں بیج ہے وہ دوسری جگہ بھی اگا سکتے ہیں تاکہ اس کی جو ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے اس طرح تاریخی اہمیت جسے ہم کہیں گے اور وہ برکر آ رہے نوزہ چن جب کشمیر کے لئے میں ٹانگاگ سے مونیر حسین